حضرتِ طلحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی شہید بھی کہا تھا اور ان کو جنت کی بشارت دیتی وہ مشہور حدیث مسلم شریف کی میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حیرہ کی پہاڑی پر چڑے آپ کے ساتھ حضرتِ ابوبکر تھے حضرتِ عمر تھے حضرتِ عثمان تھے حضرتِ علی تھے حضرتِ طلحہ تھے اور حضرتِ زبیر تھے آپ نے جب حیرہ کی پہاڑی حرکت کرتی ہے جب حیرہ کی پہاڑی کانپتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ تُو ٹھہر جا تُو تھم جا تیرے اوپر ایک نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ حضرتِ طلحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانِ مبارک سے شہید کا درجہ دیا ہے اور ایک ترمزی کی صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کو اس دنیا میں چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو وہ حضرتِ طلحہ بن عبداللہ کو دیکھ لیں یہی وجہ ہے کہ حضرتِ طلحہ اس تاق میں رہا کرتے تھے کہ کب مجھ کو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا موقع ملے غزوِ اہد کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر زخم آئے تھے آپ کے ذرہ کی کڑیاں آپ کے داتوں میں پھس گئی تھی تو آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ان کڑیوں کو نکالنے کے لیے حضرتِ طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا انہیں یہ لگا کہ اللہ کے نبی کے چہرے کی کڑیوں کو اگر میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا تو مبادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو اور آپ کو تکلیف ہو انہوں نے اپنے موں سے اپنے داتوں سے پکڑ کے ان کڑیوں کو نکالا اور اس کوشش میں ان کے کئی دانت بھی ٹوٹ گئے لیکن دانت ٹوٹنے کے بعد بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کی خوبصورتی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا یہ ہیں حضرتِ طلحہ رضی اللہ عنہ